سندرہ جی صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں اس میں میں اس بات کیوں کلیریفائے کر دوں کہ ٹرپل طلاق کا جو قانون ہے وہ ہمارے قرآن اور حدیثی کی بنیاد پر قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کوئی ایسا شریعت میں قانون نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہوں بہت سی حدیثیں اور قرآن مجید کے آیات اس کی گواہ ہیں ایک چیز دوسری چیز اگر کسی شخص نے ایک بار میں بغیر کسی ویلیڈ ریزن کے تین بار یا تین سے زیادہ بار بھی دس اور پچاس مرتبہ بھی طلاق قیدی تو اس سے ایک گو میں طلاق نہیں ہوگی بلکہ مرد اور بیوی کو شوہر اور بیوی کو دونوں کو دار القضاء آنا ہوگا دار القضاء میں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ طلاق ہوئی کی نہیں ہوئی یہ طلاق کا ایک طریقہ ہے اور جو عطل چندرہ صاحب نے بتایا ہے جس میں ریکنسیلیشن کی گنجائش رہتی ہے وہ طلاق کے دو اور طریقے ہیں دو اختیارات عورت کو دیے گئے ہیں جس طریقے سے کہ وہ اس رشتے کو ختم کر سکتی ہے تو ترازو کے دونوں پلنوں کو ایک دم برابر رکھا گیا ہے نکاح کے قانون میں بھی اور طلاق کے قانون میں بھی اب اگر ایک دو پرسن لوگ کسی قانون کا غلط استعمال کریں تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ قانون کو ختم کر دیں بلکہ جو لوگ اس کا غلط استعمال کریں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ پر غلط استعمال اس کا ہو رہا ہے تو آپ کو تو پہلے جو مسلم آل انڈیا مسلم پرسنل لوگ بڑی اس کو آگے پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا اس تمام جو پریشانیاں سامنے آ رہی اس کو پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے تھا یہ معاملہ اتنا کیوں بڑھ گیا پھر ملک میں ملک میں سیکڑوں ایسے قانون بنے ہوئے لیکن ان قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ سب قانون کو آپ ختم کر دیں کیونکہ اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے صرف کچھ لوگ پوائنٹ ون پرسنگ لوگ تین طلاق کے قانون کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے پرسنل لوگ آلڈی پہلے سے قدم اٹھا چکی ہے اور اسی لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار انیس تک اس طریقے کے جو پوائنٹ ون پرسنگ کیسز ہیں وہ بھی انشاءاللہ آنا بند ہو جائیں گے